تو بریک اپ کے بعد موان کریں کی ایکس پارٹر کا انتظار کریں کئی بہر اس سوال آپ کے مند میں آتا ہے بھائی صامنے والا ایکس پارٹر تم کو چھوڑ کر چھول گیا اور اس سے ہم نے کئی بار تری کلی ہے ہر طریقے سے ہم نے سمجھا دیکھ لی ہے ہر طریقے سے ہم نے کوشش کر لیا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اب ایسے میں کیا کہ آپ نے اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پر آپ نے اس کو کیا چھوڑا آپ تری کر کے ایک دم ہار گئے وہ مانا نہیں تو آپ اب شاند بیٹھ گئے ہو تو ایسے کیس میں بھائی اب اس کی ضرورت تو آپ کو محسوس ہو ہی رہی ہے کیونکہ آپ کو لگاتار باتیں یاد آ رہی ہیں لگاتار وہ بڑھیا لمحہ یاد آ رہا ہے جو اس کے ساتھ اپنے بتایا تھا رلیشنشپ کے شروعات میں اور اب اسی چیز کو آپ مس کر رہے ہو آپ کو پورے ٹائم خالی بن لگتا ہے لگتا ہے کہ بھائی کوئی تو ہونا چاہیے کوئی کیا ہونا چاہیے آپ کا ایکس پارٹر ہی ہونا چاہیے بلکل آپ کو لگتا ہے بھائی ایکس پارٹر کی کمی تو کوئی نہیں پوری کر سکتا دوبارہ پیار نہیں ہو سکتا دوسرا کوئی اچھا نہیں لگتا ہے اور کوئی اگر اچھا بھی لگتا ہے تو آپ اس کے اندر وہی والا پرسن خوشتے ہو کہ بھائی وہ ہسے بھی آپ کے ایکس کی طرح چلائے بھی آپ کے ایکس کی طرح بھی ہے بھی آپ کے ایکس کی طرح ہی کرے تو ایسے کیس میں کچھ بھی فٹ بیٹ نہیں پاتا ہے پورے ٹائم اپ کے دماغ میں سوتے جاگتے اٹھے اٹھے کھاتے پھرتے ایکس پارٹر ہی 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 عادے چلا کرتی ہے اور ساری آپ کی دنیا پورے ریلیشنشپ کی ایڈھ گیڑ سمٹ کے رہ گئی ہیں آپ کو لگتا ہے دنیا میں سب سے سکھی انسان بھائی ہے جس کے پاس بھائی اس کا پارٹر ہے باقی سب دکھے آ رہے ہیں تو ایسا آپ کو اب لگنے لگ گیا ہے ویسے بھی اب آپ کو اس کی ضرورتو محسوس ہو ہی رہی ہے اب آپ اس کو چاہ رہے ہو لیکن وہ آ نہیں رہا ہے اب اس کو پان ہی پا رہے ہو ساتھ میں آپ کو جیون میں آگے بھی بڑھنا ہے کیونکہ بھائی آپ پورے ٹائم پر اس کے پچھے بھاگ نہیں سکتا یہ تو آپ کو ہی پتا ہے آپ کو ویسے پتا سب کچھ ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن اب آپ کیا ہے آپ وہ نچانا چاہتے ہوئے بھی وہ ساری چیزیں کر رہے ہو اور کافی ٹائم وہ لگا دے آنے میں یا تو پھر آئے ہی نہ یا پھر میں موم آن کر کے آگے دیکھوں کیونکہ بھائی ایسے تو چلے گا نہیں کیونکہ ایسے تو آپ پریشان رہو گے بہت زیادہ تو یہ کنفیوزن بہت زیادہ لوگوں کو آتا ہے تو اسی ٹاپک کے بارے میں آج اس پورے ویڈیو میں بات کریں گے اس آدمی یہ بھی سمجھیں گے کہ آخر ایکس پارٹن کب آتا ہے کب نہیں آتا ہے تو چلیئے بینہ مقت ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساتھی میرے دوست اب آپ پیڈ کال بکنگ کر سکتے ہیں سکین پہ آپ کو نمبر دیئے ہو گیا ہے یہ پیڈ کال بکنگ نمبر ہے اس پہ آپ میسیج کر کے پیڈ کال بک کر سکتے ہیں چارجز وغیر آپ کو وہیں پہ بتا دیے جائیں گے اور میرے دوست بہت زیادہ ضروری ہو تب ہی پیڈ کال بک کرو ورنہ تم اپنا کام اس ویڈیو سے چلا سکتے ہو تو آتے ہیں ٹوپک پہ کہ بھئی آخرت تم مووان کرو یا پھر ایکس کا انتظار کرو تو دیکھو میرے دوست ایکس کا انتظار کرو یا مووان کرو دونوں ہی لائن اپنے ہاتھ میں ہی انویلیڈ ہیں انویلیڈ کیوں ہے میرے دوست میں بتاتا ہوں کہ تم ایکس کا انتظار کرو گے انتظار تو میرے دوست اس کا کیا جاتا ہے جو اپنی وجہ سے گیا ہو جس کے پاس اپنا ریزن ہو جانے کا جو ناراض ہو جو ناراض ہی نہیں ہے جو بینہ کسی وجہ کے گیا تم اس کا انتظار کیسے کر سکتے ہو اور انتظار تم اس انسان کا کر رہے ہو جو اپنے ڈیسیزن سے گیا ہو تو وہ واپس آتا ہے جو اپنے وجہ سے گیا ہی نہیں ہے جس کے جانے کی وجہ تم ہو تو کیسے اس انسان کا تم انتظار کرو گے ابھی تھوڑا سیمپل طریقے سے منوں کو بتاتا ہوں کہ میرے دوست ایکس کے آنے کی جو پاسیبلٹی ہوتی ہے وہ اس پہ نہیں ڈیپینڈ کرتی ہے وہ تم پہ اس وجہ سے ڈیپینڈ کرتی کہ تم جب تک تم نے اپنے آپ کو ایموشنلی سٹیبل نہیں کیا جب تک تم نے اپنے ہر قدر میں صدہار نہیں کیا اپنے ایکشن کو چیند نہیں کیا تب تک میرے دوست کوئی بھی ایکس پارٹنر وہ واپس نہیں آئے گا وہ چیز ٹلتی رہے گی ایک سال دو سال پانچ سال دس سال بیس سال نہیں فرق پڑے گا اس چیز کے بھرم میں مت رہنا کہ کوئی بہت مکام حاصل کر لوگے تو گیرنٹیڈ وہ ایکس پارٹنر واپس جائے گا نہیں میرے دوست پوری دنیا تمہیں پیشے بھاگی گی وہ نہیں بھاگے گا کیونکہ اگر تم اس کے پرتی اگر تم نے اپنی ویلیو نہیں بڑھائی کیونکہ بھائی اس کے لئے تو تم وہی پرانے ہو ایک چیز سمجھو کہ بریک اپ ہو جانے کے بعد تم جب بھی ایکس پارٹنر سے ملو تو میک شور کہ تم وہ والے پرسن نہ رہو جو تم اس سے بریک اپ کی ٹائم میں لیتے کہنے کا مطلب ہے کہ تم اگر اسی طرح اس کے سامنے سرنڈر رہے اس کی ویلیو تم نے اپنے سے زیادہ آکھی اس کو زیادہ اوور ویلیو کرتے رہے اس کے جیون میں زیادہ اوور اولیبل ہوتے رہے اس کو دو سال بھی بات بتا رہے ہو کہ تم نے اس کو کتنا مسکیا تم اس کو کتنا پیار کرتے ہو تو مردوست وہ انسان نہیں آنے والا کبھی بھی وہ انسان اس طریقے سے نہیں آئے گا کیونکہ وہ انسان تمہیں پورے ٹائم ہلکے میں لیتے رہے گا تو وہ انسان تب ہی آئے گا جب اس کو ضرورت محسوس ہوگی جب اس کو ضرورت محسوس ہوگی اور ضرورت محسوس کب ہوگی جب اسے پتا چلے گا تم اس کی پہنچ سے باہر ہو جب اس کو پتا چلے گا اب اس طریقے سے تم اس کے پیچھے نہیں بھاگتے ہو اب جب اسے پتا لگے گا جب اسے پتا لگے گا تم نے پریارٹی خود کو بنا لیا ہے تب وہ انسان تمہیں پیچھے بھاگنا شروع کرے گا تب اس کو لگے گا یہ منہ بریک اپ کر کے بہت بڑی گلتی کر دی اتنا مست انسان میرے ساتھ ریلیشنشپ میں تھا اور ہم نے اس سے بریک اپ کر لیا کیونکہ اب کیا ہے تم سٹیبل ہو رہے ہو تو اموشنلی سٹیبل ہو رہے ہو اور تمہیں سلف ریسپٹ گین ہو رہی ہے اور تم اب چیزوں کو کمپلیکیٹ نہیں کر رہے ہو ڈیپنڈنٹ نہیں رہ گئے ہو پورے ٹائم اموشنل نہیں رہتے ہو تب وہ انسان تمہیں یاد کرنے لگے گا وہ انسان تمہیں یاد تب ہی کرے گا جب اس کو ضرورت محسوس ہوگی ضرورت کا محسوس ہوگی جیسا کہ میں نے بتایا مردوس جب تم اس کی پہنچ سے باہر ہوگے تو ایکس کا آنا 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 تمہارے ہی ہاتھ میں ہے تو ویٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا مردوس ویٹ کرنے سے تم صرف ڈیپنڈنٹ رہو گے تم اپنا جیون لگا دا ہوگا کسی کو انتظار کرنے میں تو میرے دوست یہ کوئی مووی نہیں ہے یہ ہے ریال لائف یہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری پریکٹیکل چیزیں ہیں جیون میں اور بھی کام ہے جو کہ تمہیں کرنے ہیں سمیں بیچ جائے گا اس کے بعد تم کو لگے گا کہ تم نے سمیں برواد کر دیا ہے ساتھ ہی آتے ہیں مووان پر مووان بھی اپنے آپ میں انویلیڈ ہے مووان جیسی کوئی چیز میرے دوست نہیں ہوتی ہے تم مارے من میں ہمیشہ یہ چیز رہے گا کہ بھائی کوئی تمہیں ساتھ ایسا کر کے چلا گیا تم کچھ نہ کر پائے اگر تم ایسے مووان کرو گے ایسے یہ سوچ کے آگے بڑھو گے چلو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا میں ہمیشہ جھک کہے رہوں گا اس کے آگے تو جیون میں کبھی مووان نہیں کر پاؤ گے کیونکہ تمہیں ہمیشہ لگتا رہے گا کہ بھائی اس انسان کو تم اپنے پیچھے نہ دوڑا پائے پوری دنیا تمہیں پیچھے ہے لیکن تم اس انسان کو پیچھے نہ دوڑا پائے تمہیں سو لوگ تعریف کریں گے تمہیں اچھا ہی لگے گا تمہیں چاہیے ہوگی کس کی تعریف تمہیں چاہیے ہوگی ایکس کی تعریف سو لوگ تمہیں بڑھو گے وش کریں گے تمہیں بڑھیا نہیں لگے گا لیکن تم انتظار کس کا کروگے اس نالاک ایکس کا کہ وہ بڑھو گے وش کر دے تمہیں مزا جائے تو کہنے کا مطلب ہے یہاں تمہیں پاس سو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کی تمہیں value نہیں ہے یہاں تم خوش نہیں ہو رہے ہو کیونکہ تمہیں سو لوگ wish کر رہے ہیں تم دکھی اس وجہ سے ہو جا رہے ہو ایک پرسن تمہیں wish نہیں کر رہا ہے تم دکھی اس وجہ سے ہو جا رہے ہو تو میرے تو یہ چیز تمہیں ہمیشہ لگتی رہے گی کہ تم نے پوری دنیا نچال لی اپنے آ کے پیچھے لیکن تم اس کو نہ attract کر پائے اپنا پیار نہ پاپا ہے تو میرے تو جس دن وہ تمہارا سامنے آ کے request کرے گا جس دن وہ انسان تمہارا آ کے surrender کرے گا اور جس دن ریلائز کرے گا value کی بھئی یہ دیکھو بہت بڑی گلتی ہو گئی کہ ہم نے تم سے break up نہیں کرنا چاہیئے تھا تم بہت important انسان ہونا ہے جیون کے کہ تم نے اس دنیا effort کیے کوئی نہیں کر سکتا ہے تب جا کے تمہارا تھنڈک پڑے گی تب تم اس کو completely بھولو گے تو تم automatically move on کر جاؤ گے تو تم چاہ کے بھی تم اس کو یاد نہیں کر پاؤ گے کیونکہ اب تمہارا یہاں پہ ہے مقصد پورا ہو گیا یہ تمہیں دوست psychological phenomena ہے ٹھیک ہے جیسا بھی تم چاہ کے بھی اس کو بھول نہیں پا رہا اس میں تم چاہ کے یاد بھی نہیں کر پاؤ گے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تمہیں صرف اپنے اوپر دھیان دینا پڑے گا جیسے دونوں چیز ہے دونوں چیز میں تمہاری dependency ہے بھائی ایکس واپس آتا ہے کی نہیں آتا ہے تو پورا ٹھوٹل تمہیں ہاتھ میں اور move on بھی تم ابھی ایسے چاہ کے نہیں کر پاؤ گے تم اس کی چاہت رکھ کے move on نہیں کر پاؤ گے مردوز میں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے صرف اپنے اوپر دھیان دینا اپنے اوپر کیا دھیان دینا ہے مردوز صرف اپنا کام کرنا ہے no contract rule فالو کر کے اس میں صرف اپنے آپ کو better بنانا اس میں self respect کو گین کرنا ہے emotional stability لے آنی ہے اور confidence کو بڑھانا ہے اس کے علاوہ مردوز کچھ بھی نہیں کرنا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو سارے confusion clear ہو گئے ہوں گے اس کے بعد بھی کچھ سے اگر بچ رہا ہے تو آپ paid call book کر سکتے ہیں number screen پہ دی ہو گئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتہ ہی